السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر گیارہ قرآن پاک کے تلاوت محس طلبِ ہدایت کے لئے کیجئے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنانے اور لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے اور اپنے خوش الہانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پریش کیجئے یہ ان کے ہائی گھٹیاں مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہ پڑھئے اللہ کے لئے پڑھئے تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا احتمال کیجئے بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہش کیجئے اور پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجئے تلاوت کے وقت قبلہ رخ دوزان ہو کر بیٹھئے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ یقصی دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجئے اللہ جل جلال ومن والوں کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ علیکم مبارک علیکم مبارک لیت دبرو آیات ولیتذکر علوالالباب کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لہاظ رکھئے حرف ٹھیک ٹھیک ادا کیجئے اور ٹھے ٹھے کر پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو یہ حدیث ابو دعود میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین پاک ردعوانا الحمدللہ